بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اغوانستان کے خلاف ورلڈ کپ میچ میں شاندار کار کردگی کی بدولت رونڈر، اماد، وسیم، وحاب، ریاض اور فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی نے سابق کھلاریوں کے دل جیت لیے سپیز سٹار شویب اختر نے کہا ہے کہ قومی بیٹس مینوں نے میوس کن کھیل کا مظاہرہ کیا جس کے بعد خود میچ کو مشکل بنا دیا ٹورنامنٹ میں ٹاپ آرڈر اپنی صلاحیت کے مطابق پروفارم نہیں کر رہی اوپنر بھی مسلسل ناکام ہے اور پلے ایلون میں امام الحق کی جگہ نہیں بنتی جبکہ فخر زمان کو اپنا نیچر کھیلنے کی کوشش کرنا چاہیے میڈل آرٹ میں ہارے سوہیل نہ چلیں تو ٹیم کے مسائل بڑھ جاتے ہیں اگر ٹیم میں اماد، وسیم، وحاب، ریاض اور شاہین شاہ افریدی کار کردگی نہ دکھاتے تو اغوانستان کے خلاف شکاست بھی ہو سکتی تھی انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ امام الحق کی جگہ محمد حفیظ سے اوپننگ کرائی جائے جبکہ بیٹنگ آرڈر کے مزید مضبوط ہونے کے لیے شویب ملک یا آصف علی کو موقع دیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ قوم اور پاکستان کرکٹ کے لیے سرفراز ایلون کی ٹاپ فور ٹین میں موجود ضروری ہے لوگوں کو ایک ہی چیز آپس میں جوڑتی ہے اور وہ ہے کرکٹ چیمپین ٹرافی میں جب کامیابی ہوئی تو گلی کوچے میں کرکٹ شروع ہو گئی اور ورلڈ کپ جیت گئے تو ملک میں کرکٹ کا نیا جنون پیدا ہو جائے گا سابق آل راؤنڈر شاہد افریدی نے کہا ہے کہ اغوانستان کے خلاف شاہین شاہ افریدی نے متاثر کونکار کردگی دکھائی اور وہ ٹیم کے اہم بولر ثابت ہوئے امید ہے سرفراز احمد کی قیادت میں کھلاری ایندہ مزید بہتر کار کردگی دکھائیں گے سابق اپنا رمیز راجہ نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے آسان مقابلے کو خود کٹھن بنانے کی عادت برقرار رکھی جب امام الحق اور باب اور آزم کل رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ کامیابی ہو جائے گی مگر ان کے آؤٹ ہوتے ہی صورتحال تبدیل ہو گئی دباؤ میں اماد وسیم اور ہاتھ کی انجری میں مبتلا وہاب ریاض نے اچھا کھیل پیش کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ ایک بڑا ٹورنمنٹ ہے لہٰذا کھلاریوں کو اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کھیل پیش کرنا چاہیے جبکہ بنگلہ دیش کے خلاف میچ بے بھی کانٹے کا مقابلہ ہوگا جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ